شمالی لندن میں قرآن فاؤنڈیشن کی جانب سے فہم القرآن کے نام سے ایک سیمینار کا احتمام کیا گیا جس میں شرکا کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے یاسر عالم کی ریپورٹ دیکھئے شمالی لندن میں قرآن فاؤنڈیشن کی جانب سے فہم القرآن کے نام سے ایک سیمینار کا احتمام کیا گیا سمینار میں داتا دربار لہور کے امام علامہ مفتی رمضان سے آلوی نے خصوصی شرکت کی سمینار کا آغاز تلاوت قرآن مجید اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا مفتی رمضان سے آلوی نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت سوار سکتے ہیں ہمیں صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متعلیہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہیے روز لیول سے ہائیس ایڈوکیشن تک اپنے طلبہ کو تعلیم و دربیہ پراہم کر رہا ہے اور الحمدللہ یہاں پر اور روڈ میں وہ ساری ہماری شاہریں کام کر رہی ہیں جس کے اندر الحمدللہ یہاں پر یوکے کے اندر انگلش اور پاکستان میں لیگر زبانوں میں اور یورپ کے مختلف ملکوں کے اندر وہاں کی لوگوں زبانوں میں اپنانی فاؤنڈیشن کا پیغام پہنچ رہا ہے اللہ اللہ علیہ وآلہ الحمدللہ آج اپنانی فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک بہت اچھا ایمن کا انقاط دیا گیا اور ایسے ایمن روز بر روز ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم سب کو اس کی دل کی طرح کرائیوں سے مبارک پہ پیش کرتے ہیں ہم سب کے آنے کا بہت شکریہ ہے جو آج کا پروگرام جس کا امام قرآنی فاؤنڈیشن کے انڈر شیدو کیا ہے ہم نے اس میں پلین یہ ہے کہ ویسٹرن فاؤن میں ہمارے پاس دینی تعلیم کے حوالے سے دہا بڑا فکران ہے انشاءاللہ اس تنظیم کو لے کے ہم وہ جائب کو پورا چاہنے کی پرسس کریں گے اور آپ سب آنے والے مہماروں سے اس تنظیم کے ساتھ معاملت کا تعاون کا اس کی اپیل ہے آپ سے ہمارے ساتھ ہمارے بیویرس ملے پرچڑ کے حسانے ہوئے اسلام علیکم آج جو پرانے فرنڈیشن کا یہاں ہم نے فرنڈیشن دین رکھایا ہے آہ 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 سلام آہ 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 ہم نے اس بات اپنے جو اہد ہے ہم نے کیا اسی کچھ سال پہلے اس کی بیسز پہ قرآنی فاندیشن کو تعبیر کیا گیا اس کو ہم نے ریویو کیا اور گوگل نے انسان کی فلائی کیا گیا کہ حکم پہ عمل دارہ ہوتے ہوئے ہم اپنے جو دے سکتے ہیں ہم نے انسان سے انگلی سائل کے سکتے ہیں یہاں کے سانسل پہ ایڈیوٹویشن اور درکی ایڈیوٹویشن ہے مولانا علیمی نے اپنی تقریر میں مسلمانوں کے مسائل کی وجہ قرآن سے دوری قرار دیا اور کہا کہ ہر مسئلہ کا حل قرآن میں موجود ہے لیکن ہم قرآن کو سمجھتے نہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے ترجمے اور تفسیر کا متعلیہ ضروری ہے سیمینار میں قرآن دازی کے ذریعے شرکا کو عمرے کا ٹکٹ دیا گیا تقریب کے اختتام پر فلسطین اور کشمیر کی آزادی کے لیے دعا بھی کی گئی